بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان اب ہم سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ایہ کنابدو پر آگئے ہیں پہلے درسوں میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس عظیم صورت کی پہلی ہی کچھ الفاظ جو ہیں وہ کس طرح دین کے پورے نظام کو مربوط شکل میں سامنے لاتے چلے گئے یعنی حمدیت اپنی مکمل شکل میں اور تمام کی تمام صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ وہ ہے کہ جو مکمل تری اقتدار کا مالک ہے اور اس کی حمدیت اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے پوری کی پوری کائنات بلکہ کائناتوں کا ہی نہیں انسانوں کا اس کی اس یہ نشن و نماز جو دینا ہے اس کا پروگرام ہے رہیمیت یہ تو عام پروگرام ہے جو مسلسل متواتر التضاماً تدریجاً ہوتا چرا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی اندر ضرورت اس کی صفت رحمانیت کا بھی ظہور ہوتا ہے جس کے معنی ہیں ہنگامی طور پر کسی کے لیے سامان نشو و نماز محیع کرنا لیکن سامان نشو و نماز تو وہی محیع کر سکتا ہے کہ اس سامان پر جس کا پورا پورا کنٹرول ہو اگر یہ سامان و وسائل و ذرائع کسی اور کے قبضے یا کسی اور کے کنٹرول میں ہوں تو پھر تو یہ شخ یا یہ ہستی کسی کی نشو و نماز نہیں کر سکتی اس لیے اس کی بنیادی خصوصیت اگلی بتائی گئی مالک یوم الدین وہ نظام کے جس کے اندر یہ نشو و نماز اس انداز سے سرانجام پاتی چلی جائے گی اس میں کنٹرول اکترار صرف خدا کا ہوگا تو گویا اتنے حصے تک سورہ فاتحہ میں کہا یہ گیا کہ یہ ہے وہ خدا یہ ہے وہ اللہ یہ ہے اس کا نظام یہ ہے اس کا ایک پروگرام جو ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے فطری طور پر کہ اگر تم اس کو سمجھ گئے ہو اور اس پہ تمہارا اب یقین اور ایمان ہے کہ یہی نظام ہے در حقیقت جو نو انسانی کے لیے بھی اس کو اس کی منزل تک پہنچانے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے اور ہر فرد ہی اپنے دل میں یہ کہے کہ یہی ہے وہ نظام جس میں میری انسانی صلاحیتوں کی بھی نشو نمہ ہوگی اور میری ذات اس درجے دولپ ہوتی چلی جائے گی کہ وہ اس زندگی کے بعد بھی اگلی زندگی کی مزید ارتقائی منازل تہہ کرنے کے قابل ہو جائے گی جب یہ چیز دل اور نماغ کی پوری رضا مندی سے اس کی صداقت کا انسان خائل ہو جاتا ہے تو یوں کہیے کہ اس کے بعد پھر پوچھا یہ جاتا ہے کہ اب تم بتاؤ اور نہایت اتمنان سے بتاؤ دل اور نماغ کی رضا مندی سے بتاؤ جذباتی طور پر نہیں علاوہ جن بصیرت یہ بتاؤ کہ پھر تم کس کی محکومی تختیار کرو گے تو جس نے ان حقائق پر اس طرح سے غور کیا ہے اور اس طرح اسے دل اور دماغ کی رضا مندی سے قبول کیا ہے اس کی صداقت کا قائل ہو گیا ہے اس کی ضبان سے اس کے جواب میں اس کے سوا کوئی دوسرا دوسرا آئی نہیں سکتا کہ ایہ کا نامدو ایہ کا تیرے اور صرف تیری کیا تیری اور صرف تیری ہم تیری اور صرف تیری محکومیت اختیار کریں گے کوئی اور اس کے شایعہ نشان نہیں ہے اب آپ دیکھ لیجئے عزیزان مند کہ یہ ایہ کا نامدو کس مقام پر آیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے کیا اقرار کرتا ہے ایک عبد مومن کس تیز کا اعلان کرتا ہے ایک عبد مسلم جس نے ان حقائق کو سمجھ دیا ہے وہ پھر کس قسم کی زندگی بسر کرنے کا اطراف کرتا ہے اقرار کرتا ہے اہل کرتا ہے اپنے لئے پروگرام بناتا ہے اور وہ زندگی ہے ای ی کا نعبد تیرے اور صرف تیری عبودیت اختیار کرتے ہیں آپ نے اور فرمایا کہ یہ کتنا عظیم پروگرام تھا لیکن یہ تو دین کا پروگرام تھا جب دین مذہب میں تبدیل ہوا ہے تو جیسا میں نے پہلے پچھلے درس میں کہا تھا یہ جو تھا نعبدو اس کا ترجمہ ہوا پرستش کرنا ایہ کا نعبدو ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں تو گواہ خدا ایک پرستش کی شہہ ہو گیا اور ہم صرف تیری پرستش کرتے ہیں پرستش کرنے سے آپ غور فرمائیے کہ کیا تاثرات آپ کے قدم کے اوپر مرتصم ہوتے ہیں میں ذرا آگے چل کر یہ بتاؤں گا کہ صرف یہی جو اتنی بات ہے کہ خدا نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ اس کی پرستش کریں خدا کے متحد کیا تصور پیدا کرتا ہے لیکن یہاں جو کہا گیا ہے کہ ہم صرف تیری محکومی تختیار کرتے ہیں تو یہ محکومی تختیار کرنے کے بیمانے یہ ہوں گے کہ ہم صرف اسی نظام کے تابعہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جس نظام کا ذکر ان پہلی تین آیتوں میں ہوا ہے ہم کچھ اور چاہتے نہیں یہی آل اسلام ہے اور اسی کے تابعہ ہم رہنا چاہتے ہیں اسی کی عطایت کرنا چاہتے ہیں اسی کی معکومی تختیار کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہے ترجمہ خود عربی زبان کے اعتبار سے بھی قرآن کریم کے اعتبار سے بھی لفظ عبادت کا این بے دال جس کا مادہ ہے ورشپ اور پرستش کا تو تصور ہی قرآن میں نہیں اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہی معدہ ہے جس سے لفظ عبد آتا ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ عبد کے معنی غلام اور محکوم کے ہوتے ہیں قرآن کریم میں یہ لفظ ٹھیک غلامی محکومی اور عطایت گزاری کے معنے میں استوال ہوا دو ایک مقامات بطور سنت کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بطور تعیید کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے منظر آجائے کہ یہ این بے دال کا جو مادہ ہے اور اس سے جو لفظ عبادت بنا ہے یا نابدو اور یابدو یہ تمام الفاظ جو سے بنے ہیں اس کے معنی معکومی تختیار کرنے کے ہیں اطاعت تختیار کرنے کے ہیں ورشپ اور پرستش کے معنی نہیں ہیں مثلا سورہ اشورہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے تو اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ ہم نے تم پر اس قدر احسانات کیے اور تم ہمیں ان احسانات کا بدلہ یوں دے رہے ہو کہ پوری قوم کو ہمارے خلاف مشتہل کر رہے ہو اور اس دردہ مشتہل کہ تم ان کو یہاں رہنے بھی نہیں دینا چاہتے کہتے یہ ہو کہ ہم ان کو لے کے یہاں سے چلے جائیں گے یہ بدلہ دے رہے ہو تم میرے احسانات کا جو میں نے تم پر کی اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں تمہارے احسانات وہ احسانات یہی ہیں نا ان ابتت بنی اسرائیر شبیس بٹا بائیس یہ دیکھئے یہ لفظ ابتت وہی ایند بے دال تمہارے احسانات یہی ہیں نا کہ تم نے میری قوم کو اپنی غلامی اور محکومی کے شکنجے میں جگر رکھا ہے یہاں سے ابتت کے معنی واضح ہو جاتے ہیں دوسری جگہ ہے کہ جب حضرت نوسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام نے فیراؤن اور اس کے اقابرین کو خداب پر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ان کی بات ماننے جو ہمارے ہی جیسے دو آدمی ہیں یعنی بشر ہونے کے اعتبار سے تو وہ ہمارے ہی جیسے ہیں فوق البشر نہیں ہیں اور اس سے اگری بات یہ ہے کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ یہ عابد کا لفظ ہے وہی عبادت کرنے والے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور اس کی قوم ہماری محکوم قوم ہے یعنی فوق البشر نہیں ہے یہ اور یہ بھی نہیں پھر اس کے بعد کے بشر ہونے کی حیثیت سے یہ حاکم قوم کی افراد ہوں محکوم قوم کے افراد تو آپ سوچئے کہ محکوم قوم کے افراد جو ہیں ہم ان پر ایمان دے آئے ان کی بات تسلیم کر لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ان مقامات اور انہی جیسے دیگر مقامات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ عبدیت کے معنی خدا کی محکومیت اختیار کرنا ہے اس کے قوانین کی اطاعت اختیار کرنا ہے اس کے معنی پرستش کرنا نہیں سورہ کاف میں محکومیت اور عبادت کے الفاظ مرادف معنی میں استعمال ہوئے ہیں گرہ گرہ کیجئے گرہ ایک جگہ کہا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِ ہی اَحَدًا اٹھارہ بٹا چھبیس خدا اپنے حق کے حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا فِي حُکْمِ ہی اب لفظ تو حکم آپ کے سامنے ہے حق حکومت یہی چیز خدا اپنی حاکمیت میں اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور دوسری جگہ ہے کہ جو لوگ اپنے مستقبل کو خوشگوار اور حسین بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي عبادت ربِّهِ اَحَدًا ان سے کہا کہ یاد رکھو تم خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کر ایسا شخص جو اپنے مستقبل کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اب یہ دیکھئے کہ پہلے تھا خدا لَا يُشْرِكُ فِي حُکمِ ہی اَحَدًا اور دوسری جو ان بندوں کے متعلق کہا وَلَا يُشْرِكُ فِي عبادت رب ہی آدھا تو وہی جو وہاں حکمیں ہی آیا ہے دوسری جگہ اس کے لئے لفظ عبادت ہی آیا ہے تو عبادت کے معنی ہی حکمیں آکام ہے حکومت ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قیتانے کے ساتھیوں سے کہا کہ اَنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّه بَارَهْ بَتْعَ چَارِیس یاد رکھو حق کے حکومت صرف خدا کو حاصل ہے آپ غور کیجئے ایک نبی کا فریضہ فیرون جیسے بادشاہ کی مملکت میں قید میں پڑے ہوئے ہیں ساہر دو آگ قیدی وہاں ساتھ قید میں ہیں اور وہاں ان سے کہا جا رہا ہے یہ انہیں تلقین کی جا رہی ہے تعلیم کی جا رہی ہے یہ سبب دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو یہ حق کے حکومت اس بادشاہ کو حاصل نہیں ہے حق کے حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے نبی اس انداز کا باغی ہوتا ہے یعنی ہر انسان کی ہر قسم کی حکومت سے بغابت کرنے والا اور صرف ایک خدا کی محکومیت کو تسلیم کرنے والا بہرحال میں کہا یہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ان سے انیل حکم اللہ للہ حق کے حکومت خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے اور اس کے آگے ہے عمراء اللہ تعبدو اللہ ایاہو اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبودیت اختیار نہ کرو اب یہ دیکھئے کہ وہاں کہا ہے کہ الحکم اللہ کے لیے ہے اور یہاں کہا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ میرے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہ کرو اور لفظ عبادت ہی آیا ہے اور اس کے بعد کہا کہ ذالک الدین القیم یہ ہے دین محکم اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی روح سے خدا کی عبادت سے مراد ہے اس کی محکومیت اختیار کرنا اس کے قوانین کی اطاعت اختیار کرنا اور اسی کا نام الدین ہے اس کی وضاحت صاحب کا درس میں ہو چکی پیشت ہے عددین کے معنی بھی سامنے آ گئے تھے اور یہ بھی کہ اطاعت صرف اس نظام اور اس دین کی ہے جس میں خدا کے قوانین سرگر میں عمل ہوئے اور جیسا کہ میں نے وہاں یہ کہا تھا میں اسے پھر دو رہا دوں کہ جب خدا نے یہ کہا تھا کہ ہماری یہ محکومیت یا خدا کی حاکمیت ایک ڈکٹیٹر کی حاکمیت نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کے لیے ایک زابطہ قوانین بھیجا ہے ان قوانین کی اطاعت کا نام ہماری محکومیت اختیار کرنا ہے تو گویا خدا کی یہ گورنمنٹ آج کی اسطلاح میں یوں کہیے کہ وہ کانسٹیکیوشنل گورنمنٹ ہے آئینی گورنمنٹ ہے رول اف دی لاو ہے قانون کی حکومت ہے اور پھر قانون بھی ایسا عزیز عزیمان غور کیجئے انسانوں کی دنیا میں تو اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ وہاں صرف قانون کی حکومت ہے تو اسی سے ہی لوگ اب اس نظام کو دنیا کے لیے باعث رحمت قرار دیتے ہیں خب سے بڑا بہترین نظام اسی کو قرار دیتے ہیں جس میں قانون کی حکومت ہو لیکن دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی قیفیت تو یہ ہے کہ آج ایک قانون بنتا ہے کل ہی اس کی جگہ دوسرا قانون بن جاتے ہیں وہی قانون ساتھ اسیمبلی دوسرا قانون دے دیتی ہے ڈکٹیٹرز کو چھوڑ دیجئے ملوکیت کو چھوڑ دیجئے کہ وہاں تو ہر ہر آن اس کی مرضی کے مطابق قانون تو ہوتا ہی نہیں احکام بدلتے رہتے ہیں لیکن جسے آپ پارلیمنٹری نظام کہتے ہیں ڈیموکریسی کہتے ہیں جس میں آپ حق حکومت خود انسانوں کو دیتے ہیں ان کی بھی یہ قیفیت ہے کہ اول تو وہی پارلیمنٹ کے ممبرز جو آج اکثریت میں ہیں وہی اپنے بنائے ہوئے قانون میں کل ہی تبدیلی کر دیتے ہیں اور اس سے آگے بڑھئے تو آج جو پارٹی ان میجارٹی ہے کسی طرح سے وہ اگر دو ممبروں کے پیشے ہٹ جانے سے بھی میناورٹی کے اندر آ جاتے ہیں تو ان کے مخالف پارٹی جو آتی ہے وہ میجارٹی میں آکے نئے قوانین بناتی ہے جو پہلے سے بنائے ہوئے قوانین کے بلکل فیضات جاتے ہیں تو یہاں تو قانونی روح بزمتہ رہتا ہے تو ایک تو خدا کے قوانین کی قیفیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہوگا بلکہ انسانوں سے بلند اور بالتار ہستی ہے اس کا بنایا ہوا قانون اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ لا تبدیل علی کلمات اللہ اس میں کبھی تبدیلی نہیں واقعہ ہوتی کبھی تبدیلی نہیں واقعہ ہوتی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قوانین دے دی یہ کہہ دیا کہ یہ مکمل ہو گئے کمت کلمت و رب کا صدق و عدلہ مکمل دابطہ حیات اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہوگی لا تبدیل علی کلمات لا مبدل علی کلمات کوئی ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا تو مکمل اور غیر متبدل اور پھر محفوظ اور اس کے بعد کہا کہ اب تم اس دابطہ قوانین کو دیکھ لو سمجھ لو کرکھ لو اگر تمہارا دل ٹھکتا ہے اس کے اوپر کہ یہ واقعی اس کے قابل ہے کہ اس کے تحت زندگی بسر کر دے اسے انسان شرف تباہ اور خوشگواریوں کی زندگی بسر کرے گا تو اسے تسلیم کرو اس کے مطابق نظام قائم کر لو کتنا بڑا کتنا بڑا امن اور اتمنان نصیب ہو جاتا ہے اس قوم کو جو اس طرح سے کسی دابطہ قوانین کو صحیح تسلیم کرے اور اس کے بعد اسے یہ یقین ہوگی یہ کبھی تبدیل ہی نہیں ہوگا یہی نہیں کہ آج کی حکومت اسے تبدیل نہیں کرے گی کوئی آنے والی حکومت اسے تبدیل نہیں کر سکتی کوئی انسان اسے تبدیل نہیں کر سکتا اور یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ ہے عزیز آنمانی یہ کچھ ماننے کے بعد شاید کوئی یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے کوئی انسان تو اس میں تبدیلی نہیں پیدا کرے گا یا کر سکتا کل کو اگر خدا کی طرف سے اور نبی آ گیا تو وہ تو اس میں تبدیلی پیدا کر دے گا یعنی اس کے ذریعے سے تو خدا ایسے قوانین دے دے گا جو ان قوانین کے برقس یا ان میں ترمیم و تنفیق کر سکیں ایسا تو ہو سکے گا تو پھر یہ ناقابل تغیر کس طرح سے ہو گیا پھر ہم اس کا اتمنان کیا کس طرح سے کر دیں کہ جن قوانین کے تابع زندگی بسر کرنے کا ہم نے آج اہد کیا ہے یہ قوانین غیر متبدل ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یقین دلا دیا کہ مطمئن ذہو ہم نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا ہے ہماری طرف سے اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا جو یہ کہے آکے کہ خدا نے ان قوانین میں یوں تبدیلی کر دی ہے عزیز آن امان غور کیجئے گا آپ کہ کس قسم کا نظام ہے جو خدا یہ دیتا ہے کہ اور تو اور کوئی شخص اب آکے یہ بھی نہیں کہے گا کہ خدا نے ان میں یہ تبدیلی کر دی ہے اور میں وہ تبدیلیاں لے کے آیا ہوں نبوت کا بھی خاتمہ کر دیا ہے قیامت کے لیے عالم گیر نظام ایک دے دیا اور اس کے معنی ہو گئے خدا کی عبادت خدا کی عبدیت خدا کی عبودیت اس کی محکومیت اس کی عطائت یہ ہے جب ایک عبد مومن خدا کے سامنے کہتا ہے تو آپ سوچئے وہ ایک طرف کس قدر اتمینان قلب سے حاصل ہوتا ہے اور دوسری طرف کتنا عظیم انقلاب ہے جس کا وہ اعلان کرتا ہے ایعہ کا کسی اور کی محکومیت اخیار نہیں ہم کریں گے خدا کی محکومیت کی محکومیت سُتی Renگل دوسری طرف یا صدمان دوسری طرف یا صدمان دوسری طرف